دوستو ایک بیٹا پڑھ لے کر بہت بڑا آدمی بن گیا والد کی وفات کے بعد ماں نے اسے ہر طرح کا کام کر کے اسے اس قابل بنا دیا تھا شادی کے بعد بیوی کو ماں سے شکایت رہنے لگی کہ وہ ان کے سٹیٹس میں فٹ نہیں ہے لوگوں کو بتانے میں اسے شرم محسوس ہوتی کہ یہ انپڑھ عورت اس کے ساتھ ہے بات بڑھنے پر بیٹے نے ایک دن ماں سے کہا ماں میں چاہتا ہوں کہ میں اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ کوئی بھی قرض ادا کر سکوں میں اور تم دونوں خوش رہیں اس لیے آج تم مجھ پر کیے گئے اب تک کہ سارے اخراجات سمیت ملا کر بتا دو میں وہ ادا کر دوں گا پھر ہم الگ الگ سکھی رہیں گے ماں نے سوچ کر جواب دیا بیٹا حساب ذرا گمبہ ہے سوچ کر بتانا پڑے گا مجھے تھوڑا وقت چاہیے بیٹے نے کہا ماں کوئی جلدی نہیں ہے دو چار دنوں میں بات کرنا رات ہوئی سب سو گئے ماں نے ایک لوٹے میں پانی لیا اور بیٹے کے کمرے میں آئی اور بیٹا جب سو رہا تھا اس کے ایک طرف پانی ڈال دیا بیٹے نے پر وٹے لی ماں نے دوسری طرف بھی پانی ڈال دیا بیٹے نے جس طرف بھی کر وڑ لی ماں اسی طرف پانی ڈال دی رہی وہ پریشان ہو کر بیٹا اٹھ بیٹا اور چیخ کر بولا ماں یہ کیا ہے میرے بستر کو پانی پانی کیوں کر ڈالا ماں بولی بیٹا تو نے مجھ سے پوری زندگی کا حساب کہا تھا میں ابھی یہ حساب لگا رہی تھی کہ میں نے کتنی راتیں تیرے بچپن میں تیرے بستر گیلا کر دینے سے جاگنے میں گزاری یہ تو پہتی رات ہے اور تو ابھی سے گھبرا گیا میں نے تو ابھی حساب شروع بھی نہیں کیا جسے تو ادا کر پائے ماں کی اس بات نے بیٹے کے دل کو جنجوڑ کے رکھ دیا پھر وہ رات اس سوچنے میں گزار دی اس نے کہ شاید اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ماں کا کرس کبھی نہیں اتارا جا سکتا ہے